بھارت نے پاکستان پہ ایک انارمڈ سپرسونک پیسائل فائر کی جو کہ ایک سیویلین علاقے میں گری اور کسی کی کیجویلٹی کی کوئی بھی خبر نہیں ہے اس نے سیویلین پروپرٹی کو ہی نقصان پہنچایا ہے ایسا پاکستان کے دی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا کل یہ کہا گیا ہے میجر جنرل بابر افتقار نے یہ کہا کہ یہ جو پروجیکٹائل تھا وہ بھارت کی طرف سے آیا گوا تھا بھارت کے سرسہ سے لانچ کیا گیا تھا جو کہ ہریانہ میں ہے یہ بھارتی بارڈر میں لگ بگ ایک سو چار کلومیٹر تک ٹریول کیا اور انہوں نے ایک فوٹو کے مادہم سے بھی اس کو بتایا پہلے یہ جو پروجیکٹائل ہے وہ ہمارے ویسٹن یعنی بھارت کی ویسٹن سائیڈ میں جا رہا تھا پھر یہ پاکستان کی اور مڑ گیا یہ بھارتی ائر اسپیس میں ایک سو چار کلومیٹر تک ٹریول کیا جبکہ پاکستانی ائر اسپیس میں یہ لگ بگ ایک سو چوبیس کلومیٹر تک ٹریول کیا ہے پاکستانی ائر اسپیس میں رہنے کا سمجھ جو اس کا تھا وہ دو سو چار سیکنڈ تک کا تھا جس کو رفلی ہم لوگ لگ بگ ساڑھے تین منٹ کہہ سکتے ہیں اور تب جا کے یہ میاں چانو علاقے میں جا کر گرہ جو کی ایک سیویلین علاقہ تھا اور وہاں پر کسی کے مر جانے کی یا کیجویلٹی کی کوئی بھی خبر نہیں ہے کیول تھوڑی سیویلین پروپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے انہوں نے اس کے لئے بھارت سے جباب مانگا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فلائنگ مسائل تھی وہ بارہ کلومیٹر کے ایلٹیٹوٹ پر ٹریول کر رہی تھی اور پھر ادھر ادھر کی انہوں نے باتیں کی کہ یہ سیویلین لائف کو بہت جالا ڈینجر میں ڈال دیا تھا پاکستانی پروپرٹی کو ہانی کیا ہے پاکستانی ائر اسپیس کا وائلیشن ہے اس پر جباب بھارت کو دینا چاہیے یہ ایک ٹاپ وار ہے اتیادی چیزیں اس پر بات کی گئے یہاں پر اب ہم لوگ تھوڑا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ایک انامڈ ویریانٹ تھا انامڈ ویریانٹ کا مطلب یہ کہ اس کو ہم اس پر داگ نہیں رہے تھے اور اگر یہ پاکستان تک گئی ہے تو یہ کسی گلتی کے قارن گئی ہوئی ہے دوسری بات پاکستان کے دورہ اس کو گرائے نہیں گیا ہے یہ اپنے ٹارگٹ پر خود گری ہے یعنی کہ پاکستان کا ائر ڈیفنس سسٹم وہاں پر کام نہیں کیا تیسری بات یہ کہ کسی انامڈ مسائل کو اگر ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹرائل کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی ہم لوگ ہریانہ میں نہیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہم لوگ اپنے سیویلین علاقے میں نہیں کرتے ہیں وہ جنرلی ہم لوگ چاندیپور اوڈیسا عبدالکلام آئیلنڈ پر کرتے ہیں تو یہ کس پرکار کی مسائل کی فائرنگ کی گئی کیا یہ کوئی ایکسرسائز تھی یا پھر کچھ اور یہاں پر کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ پر فوٹو کی کمپیٹرزن بھی کی ہے ایکسیڈنٹ میں جو فوٹو نکل کر آئی ہے اور ایکسرسائز بھرموز کی جو فوٹو ہے اس میں کچھ سمانتہ پائی جا رہی ہیں ایکسیڈنٹ کے ملوے میں کچھ ایسے پیٹرن دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ ہمارے بھرموز کے پیٹرن سے بلکل میچ کھاتے ہیں تو کیا ایکسرسائز میں بھارت کے دوارہ گلتی سے بھرموز پاکستان تک لانچ کر دی گئی یا بھرموز کا نیویگیشن فیل ہونے کی کارن یہ پاکستان کی اور مڑ گئی اس کی اگر ٹریول کی ہوئی دوری دیکھیں تو ایک سو چوبیس کلومیٹر پلس ایک سو چار کلومیٹر جو کی لبک دو سو اٹھائیس کلومیٹر ہے اور یہ ہمارے تین سو کلومیٹر کا جو رینج ہے جو سامانتہ ہمارے بھرموز کی ہوتی ہے اس کے اندر ہی آتی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھرموز اینجی کا یہاں پر ٹرائل کیا جارہا تھا پر وہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کی ٹرائل کبھی بھی ہم لوگ سویلین چیتر میں نہیں کرتے ہیں کبھی بھی فارورڈ بیس سے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہمیسہ اس کو بے آب بینگول میں ہی ٹرائل کرتے ہیں ہمیسہ نو ٹائم جاری کیا جاتا ہے وہیں پاکستان کی دی جی آئیس پی آر کے بیان سے پہلے اکباروں میں جو خبر آئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہاں پر ایک ٹرینر جیٹ کریش ہوا ہے اور وہاں پر بتایا تھا کہ پائلٹ سیف ہے یعنی کہ پائلٹ ایکسیڈنٹ کے علاقے پہ نہیں ملا تو پائلٹ کے وہاں نہ ملنے پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ائرکرافٹ نہ ہو اور پاکستانی صحیح بھی بول رہے ہو پر وہیں اگر یہ بھارتی مسائر ہوتی تو ان کے اکباروں میں کسی ٹرینر ائرکرافٹ کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا ہے کیوں پاکستان کے دوارہ یہ چیزیں پہلے نہیں بتائی گئیں اور لگ بگ ایک دن کے بعد اس کو بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے پاکستانی انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہو کیونکہ یہ گھٹنا نو تاریخ کی ہے اور پریس کانفرنس دس تاریخ کو کیا گیا انویسٹیگیشن میں اتنی لیٹ لگ گئے ان کو بہرحال یہ برموز ہو نہ ہو ہمیں یہ تو پتا چل گا کہ پاکستانی ائر ڈیفنس کسی بھی کام کا نہیں ہے اور کبھی جب ہمیں ایکچول حملہ کرنے کے آشکتہ پڑے گی تو پاکستانی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے